آپ کی بھرپور تعلیوں میں گورنر خیبر پختون خواہ صاحب آپ سے خطاب کرتے ہیں ہم پاکستان ہمارے صوبے کے نگران وزیراعالہ عظم خان صاحب فیڈل منسٹرز نگران پرامیشن منسٹرز ایم این ایز پارلیمنٹیرین تمام آفیسان سہبان اور اس پنڈال میں بیٹے ہوئے انتہائی قابل فخر بچیوں بیٹوں میمانوں السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خیبر پختون خواہ کی عوام کی جانب سے وزیراعالہ پاکستان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ اپنے بچوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیراعالہ صاحب آپ کا ویجن آپ کی سوچ ہماری مستقبل کے مہماروں کی ترقی اور ان سے جو لوگ نکلیں گے مختلف سیکٹرز میں وہ ویجن آج نہیں گزشتا ہے ایک سال سے اشکارہ ہو رہا ہے یہاں پر ایک ایسی حکومت بھی گزری جس نے ملک کے نوجوانوں کو انڈے دیے چوزے دیے کٹے دیے اور لنگر خانوں میں ان کو بڑھایا یہ آج آپ کا ویجن ہے پورے پاکستان کے لیے ان نوجوانوں کے لیے کہ یہ دیکھیں سوچیں کہ جس سکمران نے آپ کو انڈوں چوزوں کٹوں کے لیے والے کیا تھا آج پاکستان کے نوجوانوں کو علم سے جوڑنے کے لیے شہواز شریف صاحب کی جانب سے آپ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اور یہ کیوں میرے بچیوں بچیوں آپ کو یہ سوچ نہ ہوگا اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے آپ جو بھی سیکٹر میں جس مضمون میں بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ پاکستان پاکستان کی تمام عوام کیا سرمایہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا سوچ پیدا کریں گے کہ اپنے علم کی وساطت سے پاکستان کا یہ کردہ اس قوم کو واپس کرو گے اور اپنے اپنے سیکٹر میں عوام کی خدمت کا ایک جذبہ پیدا کرو گے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کی انتق محنت آپ کا ویجن آپ کی سوچ سے میں خود بھی سیکھتا رہتا ہوں جس طرح آپ چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹے کام کرتے ہیں میری بھی خواہش ہوتی ہے آپ کو دیکھتا بھی ہوں پڑتا بھی ہوں اسی لئے ہم نے اس گورنرہ اس کے دروادے تاریخ میں پہلی بار کول دیئے اور یہاں پہ روزانہ پانچ سو، چھات سو، نو سو کبھی پندرہ سو لوگ آتے ہیں اور اسی زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ کر فاٹا کے عوام فخر محسوس کرتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ اور مرج ایریا کی ترقی کے لیے آپ نے اہم رول ادا کرنا ہے پرامنشل گورنمنٹ نے اہم رول ادا کرنا ہے اور وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے صوبے سے آپ کی کوشش اور ویجن کے صورت میں اور علم کی صورت میں دیشتگردی کو انشاءاللہ تعالی زمین بوس کر دیں گے اور وہ وقت دور نہیں کہ یہ دوبارہ مہمانوں اقدار شہستگی روایات کا صوبہ بن کر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم دکھائیں گے ہماری خواہش ہے تمام جتنے بھی سٹورنٹ سے یونیورسٹیہ ہیں ان سب سے درخواست ہیں کہ آپ نے ماضی کی جو ہماری سیاست سے ہمارے ایڈوکیشن سے روایات ختم کی شہستگی ختم کی انشاءاللہ تعالی ہر ایک بندے کا ہر ایک سٹورنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی روایات زندہ کر کے ہماری ہر بات میں شہستگی اقدار اخلاقیات ہو اور جناب وزیراعظم صاحب انشاءاللہ تعالی خیبر پختنخواہ اور مرجیریا کے عوام آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ترقی کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور جو یونیورسٹی آج جس کی افتتاع آپ کر رہے ہیں یہ مرجیریا کے لیے ایک توفہ ہے لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح دیگر تعلیمی دارے بھی ہم انشاءاللہ تعالی پروپوزل بھیجیں گے اور ہمیں امید آپ کی خواہش ہے کہ قوم کے ار بچے کے آت میں کلاشنکوف کی جگہ کلم ہو کتاب ہو اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم پورا کریں گے اور ہماری صبحی حکومت نے اس سال بھی دس عرب روپے کی کتابیں مفت تقسیم کی کر رہے ہیں سکولوں میں تاکہ تمام بچوں کو فری کتابیں ملے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ علم پر جتنے بھی خرچہ ہو یہ خرچ نہیں بلکہ ایک تاریخ مستقبل سے نکل کر ایک سنیرے مستقبل کی طرف سفر ہے میں آپ کا تمام میمانوں کا شکریہ جا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ سر قاتل نظرات گورنر صاحب آپ سے بات چیت کر رہے تھے گفتگو فرمارے تھے